ہلو ایوریون کیسے ہیں آپ سب ویلکم بیک ٹو می چینل گرمیوں کے موسم میں سن ٹین کے پرابلم بہت ہی زیادہ عام ہے ایسے میں دھوپنے نکلنے سے آپ کی صرف چہرہ ہی نہیں آپ کے باڈی پارٹس بھی کالے ہو جاتے ہیں ہاتھ پیر نیک مارکٹ میں بہت سارے آپشن اویلیبل ہیں اور وہ بہت کسلی ہیں ہر کوئی سے یوز نہیں کر سکتا ہے ایسے میں آپ کے لئے میں گھریلو نسکے لے کے آئی ہوں صرف ٹو سٹیپ میں کیسے آپ اپنی باڈی کی سکن کی تیننگ کو دور کر سکتے ہیں تو چلیے پھر بینا کسی دیری کے ویڈیو کو سٹیٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم یہاں پہ لے لیں گے ایک ککڑی کھیرہ اس کو اچھے سے واش کر کے اس کا نکال لیں گے جوز اس کو باریک پیس لینا ہے آپ نے آپ کو اس کو گریٹ نہیں کرنا ہے آپ کو اس کو مکسی میں ہی پیسنا ہے ایک باؤل میں ٹرانسفر کریں گے یہ ہمارا کھیرہ کا پلپ ریڈی ہے اب ہم نکالیں گے آلو کا آلو جو ہے اس میں بلیچنگ پروپٹی ہے اور یہ ٹیننگ ریموف کرنے کے بہت ہی اچھا آپشن ہے جو سب ہی کے گھر میں ایزیلی اویلی بل ہے آلو ہر کوئی کھاتا ہے اب جو ہے اسے بھی ہم مکسی میں پیس لیں گے میں ایک بات بتا دوں آپ کو انہیں گریٹ کر کے جوز نہیں نکالنا ہے آپ کو اس کو پورا ہی یوز کرنا ہے اب اسے بھی ہم ٹراسفر کر لیں گے چھاننا واننا کچھ نہیں ہے ایسی اب ہم بنائیں گے اپنا سکرب اس کے لئے میں لے رہی ہوں ایک چمچ چاول کا آٹا یہ باریک پیسا ہوا ہے میں نے گھر پہ ہی بنایا ہے اس کے بعد ایک چمچ مسور دال کا پاوڈر اور یہ ایک چمچ آلو کا پلپ یہ تھوڑا زیادہ ٹائم تک رہ گیا ہے تو کالا پڑ گیا ہے بڑ کوئی بات نہیں بینیفیٹ یہ اتنا ہی ہوگا آپ کی سکن کے لئے اب جو ہے ہم اس میں ایک چمچ کھیری کا پلپیٹ کریں گے اچھے سے مکس کریں گے اور یہ ہمارا ٹائننگ ریموور سکرب بن کر ریڈی ہے سب سے پہلے آپ سٹیم لے لیں گے اس کے بعد جو ہے سٹیم لینے کے بعد ہم اس سے جو ہے سکرب کریں گے یہ آپ کی سکن پہ بہت ہی جنٹل ہے کیونکہ میں نے دونوں جو چاول اور مسور دال ہے پاوڈر فار میں یوز کیے ہیں تو اتنا آپ کی سکن کے لئے ہارش نہیں ہے اور ایزیلی ٹائننگ بھی ریموور کرے گا پہلا سٹیپ یہاں پر کمپلیٹ ہوتا ہے اب ہم بناتے ہیں ایک آئس کیو پیک اس کے لئے یہاں پر میں لے رہی ہوں دو چمچ کھیری کا پلپ پھر اس کے بعد ہم اس میں ایٹ کریں گے دو چمچ آلو کا پلپ میں نے یہ پھر سے بنایا ہے کیونکہ آپ جب بنایں گے تو آپ کو انسٹنٹلی بنا لینا ہے ورنہ یہ کالا پڑ جاتا ہے دو چمچ آلو کا پلپ پھر ہم اس میں ایٹ کریں گے دو چمچ روز وارٹر روز وارٹر ہماری سکن کے پی ایچ لیول کو بیلس رکھے گا اور گرمیوں میں اس کا یوز آپ کی سکن کو ریفریش بھی رکھے گا تھوڑا سا میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں وائل ٹرمریک اگر آپ کے پاس وائل ٹرمریک نہیں ہے تو کچن ہلدی یوز بات کیجے گا اس کو آپ سکپ کر دیجئے اچھے سے میکس کریں گے اب جو ہے ایک آئس ٹری لیں گے اس میں جو ہے سب ہی میں ہم جو ایسے پور کر دیں گے آپ ایک ہفتے کے لیے اسے بنا کے رکھ سکتے ہیں اور ریگولر آپ صبح شام اس کو یوز کیجئے آپ کو بہت اچھے ریزلٹ ملیں گے اب جو ہے ہم اسے فریز ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے جب یہ فریز ہو جائے گا تو ہم اسے اپلائے کریں گے میں یہاں پر ڈائریکٹ اپلائے کر رہی ہوں کیونکہ میں اسے ریگولر یوز کرتی ہوں تو میری سکن پر یہ اتنا مطلب نقصان نہیں کرتا ہے اگر آپ اسے پہلی بار یوز کر رہے ہیں تو ایک بار پیش ٹیس ضرور کر لیجے یا پھر آپ کوٹن کے کپڑے میں اس کو ریپ کر کے تب آپ اس کو استعمال کیجئے تو یہاں پر اچھے سے رپ کرنا ہے اس سے کیا ہوگا ہمارے جو پورس کھل گئے تھے وہ ٹائٹ بھی ہوں گے کلین بھی ہوں گے آلو اور کھیرہ ہے کھیرہ ہماری سکن کو ریفرش رکھے گا آلو ٹائننگ کو دور کرے گا ساتھی ساتھ ہماری سکن میں انسٹنٹ گلو بھی لے کے آئے گا اس کو رگڑنے کے بعد آپ کو تھوڑی دیر کے لیے پھر جبھی سوک جائے گا مساج کرنی ہے اور اس کے بعد آپ واش کر لیجے پہلے ہی یوز میں آپ کو 50% اپنے سکن سے ٹائننگ ریڈیوز ہوتے دکھے گی جو لوگ یہ آئیس والا ٹائر نہیں کرنا چاہتے ہیں جن کی سینسٹیف سکن ہے ان کے لیے یہ پیک ہے اس کے لیے میں لے رہی ہوں ایک چمچ ملتانی مٹی کا پاورڈر ایک چمچ روز پیٹل پاورڈر تھوڑا سا وائل ٹرمریک ایک چمچ آلو کا پلپ ایک چمچ کھیرے کا پلپ اور ساتھ میں اس میں ایک کریں گے ایک چمچ روز وارڈر اس کے بعد جو ہے سب ہی چیزوں کو ہم اچھے سے مکس کر دیں گے یہ ہمارا سکن کی ٹائننگ ریموف کرنے والا سکن کی برائٹننگ وائٹننگ کے لیے فیس پیک بن کر ریڈی ہے اگر آپ آئس والا نہیں استعمال کر سکتے ہیں آپ کو آئس لگانے سے سکن ریڈ ہو جاتی ہے یا آپ کو سوٹ نہیں کرتا ہے تو آپ اس کو سکپ کر کے یہ والا پیک ٹرائے کیجئے یہ بھی اتنا ہی زیادہ بینیفیشل ہے تو اب یہ بن گیا ہے ہمارا پیک ہم نے سکرپ کیا تھا اس کے بعد آپ اس کو اپلائے کیجئے اور اگر آپ آئس والا کر رہے ہیں تو پھر آپ آئس والا کیجئے دونوں میں سے آپ ایک ٹرائے کیجئے لگ ڈیز میں سیم ڈیز میں یہ ساری چیزوں میں ٹرائے کیجئے اس کے بعد اس کو جو ہے اپلائے کرنا ہے اور اس چھوڑ دیجئے اور سکنے کے بعد آپ تھنڈے پانی سے واش کر لیجئے جو میں نے آپ کو آئس والا بتایا ہے آپ اسے ریگولر یوز کر سکتے ہیں آپ کی سکن بہت زیادہ گلو کرے گی اس سے اور اس کو آپ ہفتے میں دو سے تین بار استعمال کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ کو بہت اچھا ریزلٹ ملے گا اگر آپ کی ٹیننگ جو ہے ابھی ہوئی ہے دو تین دن پہلے کی تو وہ جلدی ٹھیک ہو جائے گی اور پرانی ہے تو تھوڑا سا ٹائم لگے گا تو آئی ہوپ آپ کو میرا ویڈیو پسند آیا ہوگا اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیجئے چانل کو سسکرائب سرور کر دیجئے سو ملتی ہوں میں ہی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے ٹیک کیئر اور بہ بہ